پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو اپنی مخلوق کو جو بغیر مانگے ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں ہوتا اور نہ صرف یہ کہ دنیا رزق دیتا ہے بلکہ جو مرنے کے بعد جو ہے وہ قبروں سے بھی زندہ سلامت اٹھائے گا اس کو کہتے ہیں البائیس جوانچہ بائیس کا معنی ہوتا ہے قبر سے زندہ کر کے اٹھانے والا یعنی وہ ذات جو قبروں سے زندہ کر کے اٹھاتی اس کو البائیس کہتے ہیں اور اس کے بڑے فضائل و فوائد ہیں سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ علم و حکمت اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرے قلب میں اللہ تعالیٰ کو عطا علم و حکمت کو نور پیدا کر دے تو سونے سے پہلے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ایک سو ایک دفعہ البائیسو کا جو ورد کریں یا بائیسو یا بائیسو یا بائیسو اور یہ با علی فین اور سین نہیں ہے سا ہے سا البائیسو تو تلفز کیا پڑھیں گے تو تو یہ جو ہے البائیسو یہ ایک سو ایک دفعہ دل پہ ہاتھ رکھ کے انسان سونے سے پہلے پڑھ لیا کر اور پھر سو جائے تو انشاءاللہ ایک چلہ نہیں گزرتا کہ اللہ تعالیٰ دل کے دل علم و حکمت کو نور پیدا کرنے لگتے ہیں بہت زبردست کا نفعی ہے اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی حاکم ظالم ہے اس کے پاس آپ نے پیش ہونا ہے یا آپ کا باس ہے وہ بڑا سخت ہے یا کوئی ایس کی شکایت آپ کی طرف سے ہو گئی ہے کہ وہ آپ پر نالا ہیں اب چھٹکاری کی صورت نظر نہیں آتی تو اس کا طریقہ یہ ہے سیون ٹائم سات دفعہ جو ہے یا بائیسو کا ورد کر کے اپنے اوپر دم کریں ہاتھوں بھی دم کر کے چیرے پر پھیر لیں اور بسم اللہ کر کے اس کے سامنے چلے جائیں اللہ تبارک وزہ وہیں اس کو مہربان کر دیں یہ مختصر سب ہوا ہے اور یہ میاں بیوی میں بھی کام بھی سکتا ہے بیوی اگر جلال میں ہے تو میاں سوچتا ہے کہ یار یہ معاملہ ٹھیک رہے تو سات دفعہ پڑھ کے پھونکے پھر گرمنٹر ہو جائے یا میاں غصے میں تو بیوی پڑھ کے جلدی سے اپنے پر پھونک لیں تو انشاءاللہ زبردست تاثیر ہے اسی وقت آپ دیکھیں گے کام ڈون ہو جاتا ہے اور ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ البائیسو کا کہ انسان میں تھکاوٹ ہے تھکان ہے تھک گیا بہت کام کر کے لیکن یہ کہ ابھی اس ہو نہیں سکتا آرام نہیں کر سکتا ابھی اس کو مزید کسی اور کام میں لگ رہا ہے تو کیا کرے تو یہ یا بائیسو کو یہ سیمٹی فائیف ٹائم پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے پورے بندر پہ ہاتھ پھیر لے پھونک لے تو اللہ تعالیٰ اس کی جسم کی تکاور کو دور کر دیں گے اور اگلا جو بھی کام سامنے ہے اس کے کرنے کی جو اس کے اندر ہمت و طاقت پیدا ہو جائے گی یہ بہت اس کا فائدہ اور ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان سفر میں ہے اور سفر کے اندر اس کو خطرات ہیں کسی چوری ڈاکی کے خطرات ہیں یا اور جیسے آج کر جو ہوای جہاز پہ جا رہے ہیں تو ہوای جہاز کے خطرات ہیں کہ یار وہ آج جہاں گیر نہ جائے جیسے بہت سے واقعات ہوئے کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے سفر میں اس کے لیے کہ پورے سفر میں یا بائیسو کا ورد رکھیں یا بائیسو یا بائیسو جیسے آپ سوارو اپنے سواری پہ اس کے ورد شروع کر دیں انشاءاللہ جو ہے وہ کسی قسم کے یہ بدمزگی سفر کے اندر پیدا نہیں ہوگی یہ اس کا ایک فائدہ یہ اور ایک فائدہ اس کا یہ ہے یار بائیسو کا کہ بدن کے اندر کوئی حضور سن ہو گیا ہے اس کے ایسا سن ہو گیا کہ محسوس ہی نہیں ہوتا یا خاص پہ فالج کا اثر ہو گیا کسی کو یا لقوے کی وجہ سے چہرے پر کوئی اثر ہو گیا تو وہ اس جگہ پہ ہاتھ رکھ کے یہ یار بائیسو کو ایک سو پچیس مرتبہ پڑھے ایک سو پچیس مرتبہ یا بائیسو یا بائیسو پڑھے اول آخی گیارہ مرتبہ دروشی یہ پڑھ کے جو ہے وہ اپنے اس جگہ کے اوپر پھونکے ہاتھ مل لے ہاتھوں بدم کے چیرے پہ مل لے اور تھوڑے سے زیتون کے تیل پہ یا لوکی کے تیل پہ دم کر لے اور وہ سن جو جگہ ہو گئی ہے اس کے اوپر اس کا مساج کر لے اور یہ ٹوئنٹی ون ڈیز یہ پابندی سے کر لے انشاءاللہ جو بھی سن جگہ ہے اس کے اندر حرارت پیدا ہو جائے گی وہ زندہ ہو جائے گی کیونکہ یہ بائیسو کی بنیاد یہ ہے کہ مردوں کو زندہ کرنے والا تو یہ آپ کے عذف کی کوئی بھی چیز درست ہو جاتی ہے یہ اس کے اندر تاثیر ہے اور ایک اس کے اندر تاثیر یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ کوئی نیکی کرنا چاہتا ہے لیکن نیکی ہوتی نہیں ہے گناہ سے بچنا چاہتا ہے گناہ سے بچ نہیں پاتا کسی ایسے محول میں حالات میں کیفیت میں فس گیا ہے نیکی نہیں ہوتی جذبہ جذبہ رہتا ہوتا نہیں عملی طور پر یا یہ گناہ سے بچنے کا جذبہ جذبہ رہتا بچ نہیں پاتا اس کے لئے اس میں بڑی تاثیر ہے اس کے لئے نوے دفعہ نائنٹی ٹائم جو ہے یہ روزانہ پڑھ کے اپنے بدن پہ دم کرے پانی پہ دم کر کے پانی پی لیا کرے یا یہ کہ ماں باپ اگر بچوں کے لئے چاہتے کہ بچے نیکیوں میں لگیں گناہوں سے رکیں باہر کے محول کا شکار نہ ہو تو وہ روزانہ نائنٹی ٹائم جو ہے وہ بچوں کے کھانے پینے پہ دم کر ان کو دے دیا کریں ان کے اوپر پھونک سکتے تو ان بچوں پہ پھونک دیا کریں یہ سیونٹی ون ڈیز پابندی سے کرنا ہے زبردست تاثیر ہے کہ نیکیوں کی توفیق ہو جائے گی اور گناہوں سے بچے نیکی حمد پیدا ہو جائے گی اور عاملی طور پر انسان اس پر کام کرنے لگے گا یہ اس کے اندر تاثیر ہے اور ایک تاثیر یہ ہے کہ بچوں کو عام طور پر سکول بھیجتے ہیں یہ والدہ ہیں چھوٹے بچے ہیں یا کوئی بھی مسافر سفر پہ جا رہا ہے تو اس کے جو ہے وہ کمر پہ ہاتھ رکھ کے کمر پہ ہاتھ رکھ کے جو ہے گیارہ دفعہ یا بائیسو کا ورد کریں یا بائیسو یا بائیسو پڑھ کے بچے پہ پھونک دیں انشاءاللہ ہر طرح وہ اپنے سکول میں جائے گا کہیں بھی جائے گا تمام معاملات سے محفوظ رہے گا اور اس کا دل دماغ بلکو بیدار و زندہ رہے گا اور جو بھی مقصہ حاصل کرنے جا رہا ہے وہ مقصہ آسانی سے اس کو حاصل ہو جائے گا تو لیانا کسی مہم پہ کسی کو بھیجنا ہو اس کی کمر پہ ہاتھ رکھی گیارہ دفعہ پھونک دیں اور دروشیف ظاہر ہے ہر ایک کے آگے پیچھے تین دفعہ دروشیف تو دیفنیٹری پڑھنا ہے بعض اب ہم بتاتے نہیں ہیں لیکن سننے والوں کو سمجھ نہیں ہے کہ یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ دروشیف کی برکت تو لازمی لینی ہے تو تین دفعہ دروشیف ہو اور پھونک دیا کریں انشاءاللہ وہ بندہ موہم میں کامیاب ہو کے لوٹے گا یہ اس کے اندر تاثیر ہے اور خواب میں تعبیر اس کی ہے کہ اگر خواب میں یہ لکھا یا سنا اس کا مطبق اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسا بیٹا عطا فرمائیں گے جو روحانیت کے میدان میں ترقی کرے گا اس کو ولایت و معرفت ہو سکتا اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائیں علم و حکمت کی باتیں کرنے والا ایسا دانہ جو ہے وہ بیٹا اللہ تبارک و تعالی اس کو عطا فرمائیں گے یہ اس کے لئے بڑی بشارت ہے بہت سبحان اللہ حضرت آپ نے کچھ باتیں ایسی بتا دی جو ہمارے پاس سوالات ہیں جب آپ بتا رہے تھے تو مجھے ایک دم خیال آیا کسی نے پوچھا کہ بچے امتحان میں بیٹھنے والے ہیں اور وہ کیسے امتحان پاس کریں ان کو یاد نہیں رہتا تو وہ کیا کریں تو آپ نے تو حل بتا دیا کہ کمر پہ ہاتھ رکھ کے صرف گیارہ دفعہ پڑھیں درود شریف آگے پیچھے پڑھیں اور کامیاب ہو کیا ہی گے امتحان میں آج کل بچوں کے حوالے سے ایک بات اور بڑی ضروری کہ بچے اغواہ ہو جاتے ہیں سکول جاتے ہیں ماں باپ پریشان رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوا بچہ ٹھیک ہے کہ نہیں یہاں بھی یہی حال ہے امریکہ میں اور پاکستان میں بھی تو اس کے لئے حفاظت آپ نے دی دی اور پھر جو بہت بڑی بات فالج اور لقواہ اور سن ہونے والی بات یہ بڑی زبردست بات ہے یہ بہت قیمتی علاج ہے مفت میں جو آپ نے بتا دیا اور جو بات میرے دل کو لگی آپ کی سب سے پہلی بات دل کا نور دل کا دل منور ہو جاتا ہے اور آج کل ہم بہت تھک جاتے ہیں کام میں بھی اور روزے میں بھی تھکاور دور کر لیں اس سے ٹھیک ہے تو ایک چیزہ آپ نے انگریزی میں کہی کام ڈاؤن ہو جانا میاں بیوی کتنی زبردست بات ہے ای تنگ یہ پرفیکٹ میننگ کہ کام ڈاؤن کرنے کے لئے دونوں کو میاں اور بیوی کو اس میں استعمال کر لیں آپ اور سفر کی پھر آپ نے بات کی تو سفر میں آج کل تو ہمیں حفاظت چاہیے بیماریوں سے تو اس میں استعمال کر لیں کہاں 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 استعمال کر سکتے ہیں ماشاءاللہ آپ نے ایسا اس کو بیان کر دیا کہ میرے خیال ہے آپ نے یاداش کی بھی بات کی کہ ذہن میں یاداش رہ جاتی ہے ایک سوال یہ بھی تھا کہ مجھے کچھ یاد نہیں رہتا مجھے صورتیں یاد نہیں ہوتی میں نیکیاں کرنا چاہتا ہوں مجھ سے نیکیاں نہیں ہوتی مسلمان بننا چاہتا ہوں مسلمان نہیں بن سکتا تو یہ ساری باتیں آگئے بہت بہترین اللہ کرے کہ ہم سب اس کو استعمال کر سکیں اور اس سے جو اس کے فوائد ہیں البائیس ہو کے اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کر سکیں امید تو یہی آپ کی باتیں سنن کے لوگ ایسا ہی کرتے ہیں اور تو اللہ کرے کہ ایسا ہی باتیں ہوئیں